پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں بارش آنے کے بعد اب کپتان بابا رظم نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کی پوری کے پوری ٹیم بدل کے رکھ دی ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے کپتان بابا رظم نے پاکستان ٹیم کی پلینگ علیان میں چکا دینے والے بڑے بڑے بدراف کر دیا ہیں جس میں دوستو نسیم شاہ سائم آیوب اباس افریدی جیسے کھلانیوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے تو دوستو وہی پر ایسے تابر توڑ کھلانی پاکستان ٹیم کی پلینگ علیان میں لائے ہیں جس سے دیکھ کر انگلینڈ ٹیم کے بھی خرگچے اڑ چکے ہیں تو دوستو آخر کار پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کب کہاں پر اور کتنے بجے کھیلا جائے گا اور آپ اسے لائے کون سے چینل پر بلکل فری میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہے ہیں تو دوستو اس سے پہلے پلیز یار ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ بائیس مائی کو کھیلا جانا تھا وہیں پر دوستو بارش نہ رکنے کی وجہ سے میچ کو ایبنڈنٹ کر دیا گیا تھا تو دوستو اب کپتان بابر عظم نے دوسری ٹی ٹونٹی میچ کے لیے اپنی خطرناک تابرتوڑ پلینگی لیوان کا علان کر دیا ہے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پچیس مائی کو شام کو ساڑھے چھے بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق شروع ہو جائے گا تو دوستو اگر اس میچ کے لیے سٹیڈیم کی بات گئی رہے تو یہ میچ ایج باسٹون کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ اگر آپ بلکل فری میں موبائل پر ٹیلی کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تماشاہ پر بلکل فری میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آخر کار کپتان بابا رازم نے کون سی خونخار پلینگی لیون بنا کے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے الان کر دی ہے چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے میں انگلینڈ ٹیم کی بھی کنفرم پلینگی لیون آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو انگلینڈ کی طرف سے پہلے نمبر پر آپ کو جونی بیشٹو کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جوس بٹلر کیپٹن آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو دوستو اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر فل سالٹ کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو وہیں پر چوتھے نمبر پر بینڈکٹ بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو دوستو وہیں پر پانچھویں نمبر پر اہل بروک آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو وہیں پر مومن نمبر پر سیم کرن بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو دوستو اسی طریقے سے دسویں نمبر پر ریسی ٹوپٹی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو وہیں پر گیارون لاشٹ نمبر پر جوفرا آرچر کی ٹیم میں انٹری ہو چکی ہے تو دوستو یہ رہی انگلنڈ ٹیم کی پاکستان ٹیم کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے کنفرم پلینگ الیون تو دوستو آخر کار دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی کون سی خطرناک پلینگ الیون رہنے والی ہے چلیں آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں تو دوستو پاکستان کی طرف سے پہلے نمبر پر آپ کو عثمان خان کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں عثمان خان دوستو رائٹ ہینڈی بیٹس مین اور ویکٹ کیپ ٹنگ کرتا ہے تو دوستو عثمان خان نے حالی میں پاکستان سوپر لیگ کے اندر بہت عطابر توڑ چوکوں چھکوں کے برسات کر کے اپنی ٹیم کو جتوایا تھا تو دوستو اسی وجہ سے اس کو پاکستان ٹیم کے اندر لائے گیا ہے اس نے دوستو یو اے ای کی ٹیم کو چھوڑ کر اب پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیا ہے تو دوستو بہت ہی زبردست قسم کا بیٹس مین ہے سیم ایوب کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے تو دوستو اب عثمان خان کو پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں موقع دیا جا رہا ہے تو دوستو عثمان خان سے امید کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے چوکوں کی بوچھار لگا کر انگلینڈ ٹیم کو پہلا ٹی ٹوانٹی میچ شکست دے گا تو دوستو وہیں پر دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ محمد رزوان آپ کو کھیلتے ہوا نظر آنے والے ہیں محمد رزوان دوستو رائٹ ہینڈ پیٹس مین یہ بھی دوستو وکٹ کیپنگ بھی کر لیتا ہے تو دوستو محمد رزوان اس ٹائم بہت ہی زبردست قسم کی فارم میں چل رہا ہے آئر لینڈ کے خلاف دوستو دوسری ٹی ٹوانٹی میچ کے اندر محمد رزوان نے دوستو پیجتر رنس کی تابر توڑ باری کھیلی تھی اور اس کے فوراں بعد ہی دوستو آخری لاسٹ ٹی ٹوانٹی فائنل میچ کے اندر بھی دوستو آئر لینڈ کے خلاف اس نے چھپن رنس کی تابر توڑ باری کھیلی تھی تو دوستو چوکوں چھکوں کی برسات پاور پلے کے اندر محمد رزوان بڑے ہی زبردست طریقے سے کر لیتے ہیں تو دوستو محمد رزوان سے بھی امید کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے چوکوں چھکوں کی بچھار لگا کر انگلنڈ ٹیم کو پہلا ٹی ٹوانٹی میچ شکست دے گا تو دوستو وہیں پر تیسرے نمبر پر آپ کو کپتان بابر آزم کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں بابر آزم بھی دوستو اس ٹائم بہت ہی زبردست قسم کی فارم میں چل رہے ہیں بابر آزم نے دوستو آئرلینڈ کے خلاف تیسری ٹی ٹوانٹی میچ فائنل کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی 78 رنز کی تابر توڑ باری کھیل کر آ رہے ہیں تو دوستو بابر آزم نے ہی فینل میچ جتوا کر پاکستان ٹیم کو آئرلینڈ کے خلاف چیمپین بنوایا تھا بہت ہی زبردست قسم کی چوکوں چھکوں کی برسات کرتے ہیں تو دوستو بابر آزم سے بھی امید کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت ہی زبردست قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر چوتھے نمبر پر آپ کو فخر زمان کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں فخر زمان دوستو لیفٹ اینڈیڈ بیٹس مین اور یہ میڈل آرڈر کا زمبہ سنبھالتا ہوا آپ کو نظر آئے گا فخر زمان بھی دوستو حال میں بہت ہی زبردست قسم کی فارم میں چل رہے ہیں تو دوستو فخر زمان نے آئی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے اندر ستر رنز کی تابر تورباری کھیلی تھی جس کیننگ میں دوستو چھ چھکے اور چھ چوکش حامل تھے تو دوستو اب بھی فخر زمان سے امید کرتے ہیں کہ انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کے خلاف بھی تابر تور قسم کی چوکوں چھکوں کی برسات کر کے پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہی پر پانچویں نمبر پر آپ کو آزم خان کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آزم خان دوستو رائی ٹینڈ ایڈ بیٹس مین اور یہ بھی دوستو ویکٹ کیپنگ کر لیتا ہے تو دوستو آزم خان بھی حال میں آئی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے اندر دس گئنوں پر تیس رنز کیننگ کھیل کر آ رہے ہیں وہی پر دوستو لاس ٹی ٹونٹی میچ کے اندر بھی آئی لینڈ کے خلاف اس نے دوستو چھے گئنوں پر اٹھارہ رنز کینیں کھیلی تھی دوستو آپ بھی امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تابر تور باریاں کھیل کر فینیشر کا رول ادا کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی میچ جتوائے گا تو دوستو وہی پر چھٹے نمبر پر آپ کو افتخار آمد کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں افتخار آمد دوستو رائی ٹام آف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائی ٹینڈ بیٹس میری کرتا ہے اور پاکستان ٹیم میں یہ بھی دوستو فینیشر کے طور پر اپنا رول ادا کرتا ہے بہت ہی زبردست قسم کی آل راؤننگ کر لیتا ہے پاکستان ٹیم کو بہت ہی زبردست طریقے سے سپورٹ کرتا ہے تو دوستو افتخار آمد سے بھی امید کرتے ہیں کہ چوکوں چھکوں کی بوچھار لگا کر پاکستان ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی میٹ جتوائے گا تو دوستو وہی پر ساتھویں نمبر پر آپ کو شہداب خان کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں شہداب خان دوستو رائی ٹام لیگ سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائی ٹینڈ بیٹس میری کرتا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا آل راؤنڈ رہا ہے شہداب خان نے بھی دوستو اپنی پرفارمسز حالی میں سیٹ کر لی ہے پاکستان سوپر لیگ کے اندر اپنی اسلام آباد یونائیٹی ٹیم کو چیمپئن بنوا کر آ رہا ہے تو دوستو بالنگ اور بیٹنگ کے ذریعے بہت ہی زبردست قسم کی پرفارمسز اپنی ٹیموں کو دے رہا ہے تو دوستو شہداب خان سے بھی امید کرتے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی میں اتابر توڑ باریاں کھیل کر پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر آٹھ فن نمبر پر شہین افریدی آپ کو کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں شہین افریدی دوستو لیفٹ آم فاسٹ بال اور ریر کی بہت ہی زبردست قسم کی اٹیکنگ اور ڈیتھ آورز میں باننگ کراتا ہے شہین افریدی دوستو اس ٹائم زبردست فارم میں آ چکا ہے اور ٹی ٹونٹی وارڈ کپ دوہزار چوبی سے پہلے ہی بڑے ہی زبردست طریقے سے آئیلینڈ اور نیوزیلینڈ ٹیم کے خلاف وکٹر نکال کر آ رہا ہے تو دوستو شہین افریدی نے حالی میں پلئر آف دی سیریز کا ایوارڈ نیوزیلینڈ ٹیم کے خلاف حاصل کیا تھا وہیں پر دوستو آئیلینڈ کے خلاف لاس ٹی ٹونٹی میچ کے اندر بھی پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کر چکا ہے تو دوستو شہین افریدی سے امید کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کی تابر توڑ بالنگ کرا کر انگلینڈ ٹیم کے بیٹس مینوں کی کلیاں اکھاڑے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو نومے نمبر پر اماد وسیم کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں اماد وسیم دوستو لیفٹ آم اورتھوڈوکس بالنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ اینڈیڈ بیٹس مینی کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست قسم کارل راؤنڈر ہے اماد وسیم نے دوستو حالی میں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے تو دوستو یہ بھی ٹی ٹوانٹی ورلکپ دوزار چوبیس کی تیاری کے لیے اس سریز کھیل رہا ہے تو دوستو اماد وسیم سے بھی امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے ستابر توڑ زبردست بالنگ اور بیٹنگ کے ذریعے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر کے جیتوائے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو دسویں نمبر پر ہاریس رعوف کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں یہ بھی بہت زبردست قسم کی سپیڈ کے ذریعے بالنگ کراتا ہے یہ بھی دوستو ریدم میں آ چکا ہے مکمل ریدم میں آ چکا ہے نیٹ میں بڑے زبردست طریقے سے پریکٹس کر رہا ہے تو دوستو حاریس رعوف آپ کو دوسرے ٹی ٹوانٹی ویچ کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں نسیم شاہ کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے تو دوستو حاریس رعوف سے امید کرتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کی بالنگ کرا کر انگلینڈ ٹیم جیسے بڑے بیٹس مینوں کی کلیاں اکھاڑے گا تو دوستو گیار میں اور لاسٹ نمبر پر آپ کو محمد آمیر کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو محمد آمیر نے حالی میں نیوزیلینڈ ٹیم اور آئیلینڈ کے خلاف بہت زبردست قسم کی پرفارمیسز پاکستان ٹیم کو دی ہیں دوستو محمد آمیر بھی بہت زبردست قسم کی اس ٹائم فارم میں چل رہا ہے تو دوستو ڈیتھ آورز اور اٹیکنگ میں بہت زبردست قسم کی بالنگ کراتا ہے اس نے بھی دوستو اپنی ریٹائرمنٹ دوہزر چوبیس ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے واپس لے لی ہے تو دوستو محمد آمیر سے بھی امید کرتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کی پرفارمیسز دے کر پاکستان ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ جیتوائے گا تو دوستو کپتان بابر آسن نے فائنلی دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے اپنی خطرناک اور فائنل پلائنگ 11 کا آلان کر دیا ہے تو دوستو آپ کو کہ لگتا ہے پاکستان ٹیم کی خطرناک پلائنگی 11 انگلینڈ ٹیم کو دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے اندر شکست دے پائی گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے ہمیں کومنٹ میں ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا شکریہ